جی نوید جی how are you i'm fine کیسی ہیں آپ محالیش ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہوں گا ابھی جو آپ نے last word close کی ہیں گالی والے تو میں پہلی دفعہ last time آپ کی stream پہ آیا تھا اور میں نے کمنٹ بھی کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ as a host جو ہیں میں کافی streams میں جاتا ہوں لوگوں کے issues ہوتے ہیں کوئی agree کرتا ہے کوئی disagree کرتا ہے لیکن آپ awareness کر رہی ہیں تو awareness میں بچے بھی دیکھ سکتے ہیں کل کو بچیاں بھی دیکھ سکتے ہیں adult بھی دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو میرا یہ ایک suggestion ہے کہ آپ گالی نہ دیں block کر دیں اس کو کیونکہ جب آپ وہ slang words جو بہت abusive قسم کے ہوتے ہیں وہ جب use کرتے ہیں تو وہ awareness ختم ہو جاتی ہے ایک آپ اس میں تسل شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی کوئی awareness میں ego نہیں ہونی چاہیے یا آپ کے جذبات نہیں ہونے چاہیے pure awareness ہونی چاہیے ایک تو میرا یہ point آ گیا اچھا میں ایک ایک point کے جواب دوں گی نا پھر مجھے بھول جائے گا تو پہلی بات تو ہی ہے کہ میرا جو content ہے وہ 18 plus ہے میں اس کو 18 plus بنا کے ڈالتی ہوں یہاں پر تو جتنے باب آپ ہیں ان کو ہی دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو ہیں بچے وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ میں hosting اگر آپ مجھے جانتے ہو تو میں 2000 کتنے سالوں سے کر رہی ہوں almost 10 سال سے کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا 10 سال سے مجھے پتا ہے کہ کیمرے کے آئے کیسے بیٹھنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو میں کبھی تو گالی دیتی نہیں تھی مگر بات یہ کہ آپ کہہ رہو کہ بلوک کر دو تو اگر میں بلوک کرنا شروع کر دوں گی تو آدھے سے زیادہ میری جو فیس بک کے فالوورز ہیں وہ سارے بلوک ہو جائیں گے آدھے بلوک ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر سب لوگ آ کے گالی دیتے ہیں تو کبھی کبار نہ ہر کسی کیا پوائنٹ ہوتا ہے بریکنگ پوائنٹ تو میرا وہ بریکنگ پوائنٹ لاسٹ یار آیا تھا اور میں نے ایک ویڈیو جو وائرل ہو گئی گالی کے ساتھ تو بس مگر لوگوں کو میرا وہ سٹائل پسند آیا اور کیونکہ کوئی اور ایسی عورت ہے نہیں الڑکی نہیں ہے جو ان لوگوں کو ویسے جواب دیتی ہے جیسا جواب دینا چاہیے کیونکہ حمل عورتوں کو بہت عرصے خواتین کو بہت عرصے سے بولی کیا گیا ہے اسی طریقے سے مرد آتے ہیں ہم کو بولی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو اگنور کرو شرم ہو جاتی ہے یار کیا کریں چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ تو وہ بات ہو جاتی ہے کہ سڑک پہ آپ کو بندہ چھیڑ کے جائے اور آپ کیا کرتی ہو کہ خود ہی امبیرس ہوتی ہو اس کے بجائے کہ آپ وہی پہ جھوٹا اٹھا کے اس کو لگا ہو آپ خود ہی شرم میں یوں کر کے بیچے ہو جاتی ہے یہ چیز مجھے بھی پسند آئی کہ ہاں میں جس طریقے سے آپ جواب دیتی ہوں ٹھیک ہے سب کو پتا ہے میں گالی دیتی ہوں اور یہ میرا سٹائل ہے مگر میں کس کو گالی دیتی ہوں یہ بھی دیکھی آپ جو مجھے گالی دے گا میں اس کو گالی دوں گی ابھی آئے تھے صاحب ان کے ساتھ میں نے بات کی انہوں نے اچھے طریقے سے بات کی میں نے ان کو گالی نہیں دی آپ کو گالی نہیں دی تو میرے خیال سے اب 2021 آگیا ہے اگر ڈکی بھائی بیٹھ کے وہاں پہ گالیاں دے سکتا ہے اپنا میسیج اکراس کر رہا ہے دوسرے لوگ بیٹھیں کیری مناٹی بیٹھا ہے وہاں پر باتیں کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں کیوں کیونکہ میں صرف لڑکی ہوں اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا میسیج اکراس نہیں جا رہا بہت سارا میرا میسیج اکراس اب جتنا زیادہ جا رہا ہے نا پہلے نہیں جاتا تھا اتنا آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کو اپنا رائٹ ہے جو بات کرنے کا اور مجھے میرا رائٹ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک عورت گالی نہ دے میں تو کہوں گا کہ چاہے آپ ہوں غالب ہوں حارس ہوں جو بھی آپ ایتھیزم کے اوپر یا اویرنس کے اوپر اپنی سٹریمز کرتے ہیں کوئی بھی گالی نہ دے ایک بندہ بھی اور اگر آپ نے دینی ہے تو ٹھیک ہے اپنے ڈسکلیمر کے اندر سٹارٹ کے اندر ہی آپ دے دیں اور بار بار ڈسکلیمر بھی چلائیں کہ کل کوئی سٹریم میں نہ آسکے میں یہ کرنا ہے کہ مجھے ڈسکلیمر یہ ڈال دیں کہ لوگ ہیڈ فونز یوز کریں کیونکہ آپ نے یہ کیا نہیں ہے تو میں اس لیے آپ کو یہ کر رہا ہوں آپ کا شوق ہے کہ آپ نے گالی دینی ہے پاکستان کی پاکستان جو ہے میرا یہ خیال ہے یہ ایک میرا پوائنٹ ہے آپ کا اپنا پوائنٹ ہوگا آپ کے خیال سے امریکہ کو اور انگلینڈ کو ڈیموکرسی اور جمہوریت حاصل کیے وے کتنی مدد ہوگی آپ ذرا مجھے ہی بتائیے گا آپ پڑی لکے کاتوں نے بہت ارسا ہو گیا کتنا بہت ارسا ہو گیا اور پاکستان کو کتنے ہوئے ہیں پاکستان کو کتنے ہوئے ہیں ایٹیز کے اندر پاکستان کے اندر جب افغان بور آگئی تو ہمارا اور جب ملٹری رول آگیا تو ہماری ڈیموکرسی جو ہے وہ ہارڈلی ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی ایٹ ایئرز اس ملک میں رہی ہے آؤٹ آف سیونٹی ٹو ایئرز آپ ملٹری رول میں رہے ہیں جب ملٹری رول ہوتا ہے اس میں ویسے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے اور جو آپ بات کرتی ہیں آواز کی آواز جو ہوتی ہے وہ ڈیموکرسی کے اندر اٹھائی جاتی ہے اور جو پارلیمنٹ کے میمبرز ہوتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں پھر ایڈوکیشن کے اوپر کام ہوتا ہے ہیلتھ پہ کام ہوتا ہے اسی طرح لائن آرڈر کے اوپر کام ہوتا ہے یہ لجسلیشنز ہوتی ہیں لیکن ملٹری رول کے اندر جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیتا ہے ہمارا ملک سلولی اینڈ گریجولی چل رہا ہے پہلے راشیہ کی افغان وار تھی اس کے بعد یہ امریکہ کی افغان وار آ گئی اور ہمارے ملک کے اندر یہ جو طالبان ہیں انہوں نے ایک لاکھ آدمی مار دیا ہمارے ملک میں بوم پلاس یہ تو ہو گئی نیگٹیف سائٹس لیکن میں آپ کو پوزیٹیف سائٹس بھی بتاتا ہوں ہر وقت اویرنس کے اندر نیگٹیوٹی بھی محلیج نہیں کہنی چاہیے کچھ پوزیٹیف چیزیں بھی بتانی چاہیے جیسے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان دنیا کا بہت سے بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو ٹیکسٹائل کی ایک سپورٹ کرتا ہے اور ون آف دی بیس ٹیکسٹائل جو ہیں وہ پاکستان سے یورپ امریکہ اور ایسے ملک کے اندر جاتے ہیں ہمارے بڑے بریلینڈ برینڈز ڈاکٹرز ہیں جو یہاں سے پڑھتے ہیں ابراڈ جاتے ہیں اور بڑے بریلینڈ مائنڈز ہیں ہمارے پاس جو یہ کام کرتے ہیں جہاں تک بات رہی آپ کی لائن آرڈر کی اور یہ ساری چیزوں کی جب یہ وارز نہیں ہوں گی یہاں ڈیموکریسی ہوگی یہاں پہ فائننشل ایکٹیوٹیز ہوں گی تو انشاءاللہ یہ جو آپ بات کرتی ہیں یہ سب انٹرکنیکٹڈ ہیں ایڈوکیشن ایکانومی یہ سب انٹرکنیکٹڈ ہیں یہ جب چیزیں ہوں گی تو یہ بات آ جائے گی یہ میرا دوسرا پانٹ تھا آپ نے کچھ کہنا ہے اس کے اوپر نہیں میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ law and order اور ان چیزوں پہ of course it's a military control آپ وہاں پہ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو ان چیزوں پہ مگر اس کے ساتھ ملہ بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے پاکستان کا ملہ سسٹم جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے جو سیکیولر پاکستان ہوتا تھا اس کے ساتھ آہستہ کر کے ملہ کا پاکستان ہو گیا ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے کہ ہاں پوزیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں میں خود دیکھ نہیں ہوں پاکستان میں لوگ یہاں ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں ٹھیک ہے نا تو پاکستان میں بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں کل ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں پاکستانی انٹرٹینمنٹ کی بارے میں باتیں کر رہے تھے جہاں پر ہمارے پی ایم کہہ رہے تھے کہ پاکستانی درامی اچھے نہیں ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں پاکستانی درامی پاکستانی فلم میں بھی اچھی بننے لگی ہیں جہاں کریڈٹ دینا چاہیے وہاں کریڈٹ دیتے ہیں جہاں لوگ اتنی سختی پاپ بندی میں بیٹھ کر یہ چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ ٹیلنٹ ہی ہے کہ وہ کر سک رہے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے نا جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں پاکستان میں اس پر آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی اور وہ ہے کہ پاکستان میں عورتیں اور بچوں اور اب تو مردوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ کو دی دیکھ رہے ہو مدرسوں میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں رائٹ تو اس کے اوپر آواز اٹھانی پڑے گی آپ لوگوں کو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ٹیررزم آفغان سے آ رہا ہے آئی اگری ویڈ یو کہ وہاں سے بھی آ رہا ہے مگر آپ کے خود کے گھر میں بھی بہت سارے ٹیررزم بیٹھے میں آپ لوگوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے لوگوں کو وہاں پر شہید بنا دیا ایسے کہ اسامہ بن لادن اور ایسے ٹیررز لوگوں کو آپ لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں آپ نہیں مگر پاکستان میں لوگ کرتے ہیں آئیڈلائز جن کو نہیں کرنا چاہیے رائیٹ so there is a lot of work that needs to be done in پاکستان کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی سٹیٹ ہے مگر آہستہ آہستہ وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اب آپ خود ہی دیکھ لو پاکستان کے اس سچویشن میں اس میں اکانومی کی سچویشن is going worse آپ ٹیکسٹائل وہ ٹھیک ہے مگر آپ پھر بھی کرزے لیتے رہتے ہو لوگوں کی کرزوں میں دبے ہی چلا جا رہے ہیں دبے ہی چلا جا رہے ہیں تو what is the point of that ٹیکسٹائل آہم سو ہمارا کبھی میرا مقصد یہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کو جو ہے خراب دکھائیں پاکستان is a good place میں تو خود کہتی ہوں کہ پاکستان کی ٹوریزم بڑھاؤ ٹوریزم سے بہت پاکستان کم آ سکتا ہے کیوں نہیں کم آ سکتا ہے پاکستان کراشی میں سی سائیڈ ہے اس کو ڈیویلپ کریں وہاں پر آپ بنائیں ہوتیلز بنائیں وہاں پہ واتر پارکس بنائیں وہاں پہ چیزیں بناو نا تو پیسہ آئے گا دوبائی کو دیکھو اسلامی ملک تو وہ بھی ہے نا مگر انہوں نے کیا کرے ہیں اسلام بھی فالو کر رہے ہیں مگر وہ دوسری چیزوں سے پیسے بھی کم آ رہے ہیں اسلام بھی فالو کرو مگر رہنا بھی تو ہے نا اس دنیا میں مگر پاکستان میں وہ چیز نہیں دیتے ہیں یہ لوگ so um i agree with a lot of things that you say um but there has to be a lot of work done still chalیں thank you so much نوی جی جہاں تک آپ نے باہت کی کہ uh hotels بنائیں یہ کریں وہ کریں یہ اس وقت ہوتا ہے جب war ختم ہو جاتی ہے terrorism ختم ہو جاتا ہے تو environment create ہوتی ہے اور تب یہ چیزیں جو ہیں قابل عمل ہوتی ہے ورنہ کوئی foreigner آپ جتنے بھی hotel بنا دیں جتنا بھی tourism بنا دیں اگر afghan war ہو رہی ہے طالبان اپنی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی اب میں آپ کے main point پہ آتا ہوں ملا والی بات پہ آپ مجھے بتائیں 72 years میں کب کوئی پاکستان کے اندر ملا پارٹی کا پی ایم رہا ہوئے کبھی آپ نے سنا ہے نہیں وزیر اللہ رہا ہے نہیں مگر زیاء اللہ کے ایک نمبر کا ملہ تھا شریعہ اللہ لانے والا وہ تھا ملہ ضروری نہیں ہے نا کہ ملہ وہ جس کی داڑی ہو ابھی تو آج کل جو عمران خان کیا ہے ملہ سے کم ہے یہ ملہ سے کم کی حرکت نہیں کر رہے ہیں تو it doesn't have to be like the ملہ ملہ you know اچھا ٹھیک ہے اگر آپ چلیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ it doesn't seem like کہ وہ ملہ ملہ ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کے ملک میں بائیس کروڑ عوام رہتے ہیں اور کچھ influence ہوتے ہیں اپنے neighbors کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایک ideology develop ہو جاتی ہے یہ وہی زیاء اللہ تھا وہی dictator تھا جو میں dictatorship کی جہاں سے میں نے بات کی آغاز کی تھی اس نے یہ ملہ بنائے تھے کیونکہ افغان جہاد لڑنا تھا وہ legacy کو ہم کیری کرتے 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 پھر دوسری legacy آگئی جو اب American war ہوئی تھی یہ جب یہاں پہ افغان war ختم ہو جائے گی nobody is interested in ملہ یہ میں آپ کو بڑا clearly کہہ رہا ہوں آپ چاہے ایک لاکھ program کر لیں یا جو بھی کر لیں یہ اس وقت ختم ہوگا جب افغانستان کے اندر ایران کے اندر امن ہوگا وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی اور یہ doctrine جو ہے یہ sell نہیں ہوگا یہ doctrine اس وقت sell ہوتا ہے جب آپ کے پڑوس کے اندر اس طرح کی activities ہوتی ہیں otherwise پاکستانی کبھی ایک دفعہ تو elect کرتے نا کسی پیور ہارٹ پور ملہ کو یا اسیمبلی کے اندر ایسے ہارٹ پور ملہ اپنی اس ٹائپ کی ایسی legislation لے آتے جس میں problem ہو اب بات کرتے ہیں کہ جو ملہ activity کر رہے ہیں آج کر اچھا میں آپ کا جواب دے دوں پہلے اس سے تو پہلی بات یہ کہ ملہ ہونے کے لیے آپ کو ملہ نہیں ہے زیاہولک ملہ تھا اس کے بعد بھی اور لوگ آئے ہیں جو یہ لے کر آئے تھے احمدیوں کو قرار دے دیا کہ وہ نون مسلم ہے بلاسومی law آ گیا یہ سارا ملہ ملہوں کی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں ملہ شاید آپ کو سامنے نہیں دیکھیں مگر ملہ کا ڈر جو ہے نا ہر پرائم منسٹر کو ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی پرائم منسٹر کے اوپر ختم نبوت یا بلاسومی کا وہ چڑھ جائے نا وہ بھی دیکھتے نہیں ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو یا کیا ہو آپ کا وہ سر اتارنے کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ چیز ہم نے سلمان تاثیر کے چکر میں اس وقت دیکھی کہ ڈزنٹ میٹر پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے ابھی جو یہ بندہ مرا ہے تحریر کے لب بیک جو ہے وہ ایکچولی پولیٹکس میں آ گئی تھی ان کی پارٹی میں ایکچولی وہ دے گارڈ الیکٹڈ اور جب یہ بھی حرکتیں ہوئی تھی فرانس والی تو آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے لوگ نکل کر آئے تھے آپ اس کی تعداد ہی دیکھ لیں تو آپ بار بار آپ افغانستان کو کہہ رہے ہو آپ کے خود کے ملک میں بھی بہت سارے اب دہشتگرد بڑھنا شروع ہو گئے ہیں it is a war of ideology یہ ideology جو دماغ میں بھر دی گئی ہے اور میں خود دیکھ رہی ہوں کہ یہ ideology کتنی زیادہ ایکسٹریم پکڑ رہی ہے اور لوگ اس سے جو ہیں متاثر ہوتے جا رہے ہیں this is an ideology that your ideology war اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوگی اور وہاں پہ وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہ نہیں no it will remain it will remain there چلے نوید جی thank you so much پھر اب next time آپ آئیے گا ضرور آپ کو دوبارہ لوں گی okay take care اللہ حافظ bye